یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو ناغ پورس ایک سوال ہے دو لوگ ایک ساتھ قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں یا نہیں مثلا یہ کہ شوہر بی بی ایک ساتھ ایک پارہ ساتھ میں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں اس کا جواب دیں شاید مجھے یاد آ رہا ہے کہ اس کے بارے میں ویڈیو بنی ہوئے لیکن کنفرم نہیں ہو کہ قرآن پاک کو اگر دو لوگ پڑھتے ہیں تو اس کے اندر طریقے کار جو آج کل رواج میں ہے زیادہ تر قرآن خانی کے اندر جو مدارس کے بچے ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ معاملہ زیادہ پیش آتا ہے کہ وہ جو ہے نا قرآن پاک کو یعنی سپارے کو اس طریقے سے باٹھتے ہیں کہ اس کا ایک ورخ ایک جنا پڑھتا ہے اور ایک ورخ جو ہے وہ دوسرا شخص پڑھتا ہے تو اس طریقے سے قرآن پاک کو نہیں پڑھنا چاہیے کہ ایک شخص جو ہے وہ ایک ہی طرف کے سارے پیجز پڑھتا چلا جائے اور دوسرا شخص جو ہے وہ دوسری طرف کے سارے پیجز پڑھتا چلا جائے اس سے جو ہے وہ آیت کا مفہوم بدلتا ہے اگرچہ وہاں ترجمہ لوگ نہیں پڑھتے لیکن پھر بھی کوشش یہ کریں کہ ایک طرف والا جب پڑھے تو وہ کچھ آئیتیں یا کچھ صورتیں اکھٹی لے لیں یعنی ہاف پارا لے لیں نفخ تک اور نفخ کے بعد جو ہے وہ دوسرا شخص لے لیں ہاف پارا اور اس طریقے سے پڑھ لیں تو اگر اس طرح سے آدھا آدھا ڈیوائیڈ کہہ جائے گا تو زیادہ بہتر ہے یہ چیز نہ کی جائے کہ ایک شخص جو ہے ایک ورق پڑھتا ہے کیونکہ جو وہ ایک ورق پڑھ رہا ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کا آخری لفظ کا جو آخری حرف ہوتا ہے وہ دوسرے لفظ سے مل رہا ہوتا ہے تو کیونکہ وہاں سے دوسرا شخص صور کر دیتا ہے کہ اس میں آیتیں بھی بگڑتی ہیں پارے کا مفہوم بھی بگڑتا ہے اللہ تعالیٰ جو قرآن پاک میں بیان کرنا چاہتا ہے اس کے جو مفاد ہوتے ہیں مقاسد ہوتے ہیں سب چیزیں سر کے اوپر سے گزریں گی کیونکہ یہ بلکل ایسا ہی ہے جیسے کسی بک کو ایک پیج پڑھتے چلے جائیں تو آپ کو اس کی کوئی سٹوری سمجھ میں نہیں آئے گی اگر آپ نے دوسرا پیج نہیں پڑھا ایک طرف کا پیج پڑھا تو یہ جو لوگ کرتے ہیں یا کرتی ہیں قرآن خانی کے اندر گھروں کے اندر یا مسجد کے اندر کہ ایک طرف کے پیج پڑھتے ہیں وہ بلکل بھی ٹھیک نہیں کرتے اس طرح قرآن پاک کوئی ایک ایک سائٹ سے نہیں پڑھنا چاہیے تو اس میں اگر دو لوگوں کو پڑھنا ہے تو اس طریقے سے کر لیں کہ آدھا آدھا سپارہ کر لیں یعنی یہ کہ ہاف پارہ ایک شخص پڑھ لیں اور اس کے بعد گھر بچہ ہوا ہاف دوسرا پڑھ لیں پیجز میں ڈیوائیڈ کر لیں کہ بھئی سٹارٹنگ کے پانچ یا چھے پیج جہاں تک آیت پوری ہوگی سٹارٹنگ کے ایک شخص پڑھ دے اور باقی کے چھے پیج سے آدھا دوسرا شخص پڑھ دے تو اس طریقے سے جو ہے وہ کر سکتے ہیں یعنی اگر ہاف ہاف کرنا چاہیں کب سے اپنی خطاؤں کا شمارہ جائے گا